الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام وعلا سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد حضرات رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رجب اللہ تعالیٰ کے ان چار محترم مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے محترم مہینے کون سے ہیں؟ ذلقیدہ، ذلحجہ، محرم یہ تین لگاتار مہینے ہیں اور پھر چوتھا مہینہ ہے رجب کا مہینہ رجب کا مہینہ بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا محترم مہینہ ہے رجب کے مہینے میں نیک عمال عمومی طور پر کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ عام دنوں میں کیے گئے نیک عمال کے مقابلے میں ان پر زیادہ عجر ملتا ہے لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ رجب کے کسی خاص دن میں یا رجب کی کسی خاص رات میں کوئی خاص نیک کام مثال کے طور پر روزہ ہو یا نمازیں ہو یا خاص قسم کی نمازیں ہو یا خاص وضع و قطع کی کوئی عبادت ہو اس مہینے کے کسی بھی دن اور کسی بھی رات میں اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے عمومی طور پر نیک عمال کریں کہ نیک عمال کی بڑی فضیلت ہے اور خاص طور پر محترم مہینے میں ان پر اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کی رحمت سے بڑا عجر ملتا ہے لیکن اس کی کسی خاص دن کو یا کسی خاص رات کو کسی خاص عبادت کے لیے مخصوص نہ کریں کہ یہ بیدات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ